اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے تو فائنلی بیئر بیک ویڈیو کافی عرصے بعد میں پھر سے ریاکشن ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج ہم ریاکٹ کریں گے شیرم کی سکیچ بک کی ویڈیو پر جس کا نام ہے چوٹی اید ان کے چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور میں ویسے یونیسٹی میں کافی بیزی تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا ابھی آئی گیس نیکس منز سے پھر سے فائنلز ہے تو کچھ کرنا پڑے گا مینیج کرنا پڑے گا لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ کافی مشکل جا رہے ہیں تو جس کی وجہ سے ویڈیوز کافی ڈیلے ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں کنسیسٹنٹ رہوں اور کچھ نہ کچھ ویڈیو آپ کے لئے بناوں تو ویڈاوٹ اینی فردر ویڈیوز شروع کرتے ریاکشن ابھی ریسنٹی ویسے چوٹی اید گزری ہے یعنی کہ دول فتر تو یہ موسٹ ریلیٹیبل بھی ہے اور شیرم کی سکیچ بک کی موسٹ ریسنٹ ویڈیو بھی ہے تو چلیے شروع کرتے چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ساتھ میرے فرلک میں در مقابل کری اور سمجھے ساکرے کے لئے ایک انتظار لگا سوائے اور ایک انتظار سوائے کیسے ناستر دوگا مجھے چوتھے اید اسلام میں بہترین اور اس نے ان کو ایک دیکھا ہے بعد Os ملین بیڈیو اور ملین بیڈیو کے ساتھ اس کے ساتھ بیڈیو میں ہمیں ایرے بیڈیو کا بیشتہ ملین بیڈیو کا بیشتہ سپیشل ویڈیو انشاءاللہ میں بہت جلد بناوں گا لیکن آج کے لئے بغیر کسی لمبی تمہید باندھیں شروع کرتے ہیں یہ مزان آمہ جس کا عنوان ہے چھوٹی ابو سبح چیٹ میکیلک السلام علیکم چان رات مبارک کیا بات ہے بڑا عرصہ ہو گیا آپ کی خیریت پتہ نہیں لگائی کیسی ہیں آپ آج بڑی یاد ہے پکوڑے بہت عزیز تھے کلی آپ ناراض ہیں کیا اچھا یہ مجھے لگتے ہیں ان کی پڑوسی ہے خیر مبارک ابو ابو جوتے کب لیں گے ابو جوس ابو دلا دیتے ہیں دلا دیتے ہیں تیری ماہ تو آج ہے درجی کی دکھان سے ابو لائٹو والے جوتے لینے دکھان بند ہو جاتی ہے نا ابو پاگل واغل تو نہیں ہو گیا یہ پہ لائٹو والے جوتے کون پیلتا ہے ابو پیلیز نا آیا آیا چھپ کر پہلے جا دیکھ گیا یہ ماہ بیٹی کدھر رہ گئے بلا کے آئیں دونوں کو آئیں کیا مطلب کمیز نہیں تھی میرا دماغ خراب ہے میں صرف شلوار رہا تو بھٹا دوں گی اسینے کو چی میڈم کیا بخواس کر رہے ہیں استاد کدھر ہے تیرا وہ تو نہیں ہے میڈم کیا مطلب نہیں ہے استاد کہاں چلا گے میڈم اوہ 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 اوڑے بھئیے تو تو رونا بن کر امی امی اید پہ کیا پہلوں گی استاد کو فون لگا اور بتا کر اسی وقت نہیں تو تو دیکھ لے میں بتا رہی ہوں جی میڈم آپ بیٹھے میں بتا کرتا ہوں امی آجائے جلدی جوتے لینے چھپ کرے بیٹھ جاتری اب یہ آپ کیوں رو رہی ہو ڈانٹ پڑھی ہے گیا ہا استاد وہ بالکی سباجی آئی میں ہے کیریہ کمیز مسنگ ہے لائٹر دے فون ابھی اسے سیدہ کرتی ہوں اوہ انٹی تو بہت پریشان کرے گی وہ پیس ڈیمیج ہو گیا تھا کرا دے کوئی بھی ڈوپی ہاں ہاں ڈوپی پینے کا تیرا پاپ ابھی کیوں دو تیری آواز کو کیا ہو گیا وہ اپنی آواز کی خیر منا میں بتا رہی ہوں تو جب مجھے گھنٹے کے اندر کمیز چاہیے نہیں تو پیٹھرول ڈال کے تیری دکان جالا دوں گی یہ ات سے پہلے جی جی میڈم آپ گھنٹے میں مل جاتی آپ کو کمیز جی میڈم رائیڈ شٹارٹ کر دوں ابھی تو رو رہی ہے شبنم بول کس کو زبا کرنا ہے بیچہ کچھ نہیں ہوا کسی نے نہیں چھڑا ایسا ہے ایک ہمال میں ارتون نامن جا کر ابھی تو ہوا کیا ہے سوٹ سننے کو دیا تھا اس کمبخت دردی کو کمیز خراب کر کے غائب کر دی بھائی صاحب نے آج رات تک تو نہیں دیتا ہو دے گا اس کباب بھی دے گا مل جاتی گھنٹے میں اب چلیں پھر گھر ابھی کہاں گھر ابھی جوتے لینے صبح کا سودا بھی نہیں لیا ہے اور تمہارا سوٹ بھی لینا ابھی ابھی میری فکر نہ کر میرے پاس ہے سوٹ پچھلی عید کا وہی چلا لوں گا آرے کمبخت کس کو یار ویسے یہ بات ہے ہمارے جو والد صاحب ہوتے وہ عید پہ کچھ نہیں لیتے تو وہ گزارہ کر لیتے ہمارے خطر اس کے میسے جا رہے ہیں جبار پڑھ لے آرے چھوڑ چھوڑ چاندرات مبارک کی میسے ہیں آرے شبانہ بولو یار کہاں رہ گئے ہو تین گھنٹے ہو گئے ہیں آرے یار بال کٹوانے آیا ہوں نائی کی دکان پر کب تک آو گی مجھے مہندی بھی لگوانی ہے نا یار مجھے ٹائم لگ جائے گا بہت رش لگایا ہے تم اببو کے ساتھ چلی جاؤ اچھا پھر ایسا کرو بابسی پر مہندی کی یار لڑکو کوئی پتہ ہے کہ کتنا رش ہوتے چاندرات پر اطلب جو بھی نائی ہوتے وہ پیسے چاپ رہے ہوتے چاندرات پر پیسے نہیں ہیں میرے پاس ہزار روپے لے کر گئے ہو تم یار پانچ سو دو نائی کی ایدی ہے صرف اصل رمضان کے پہلے عشرے سے ہم یہی نیت کرتے ہیں کہ وقت سے اید کی شاپنگ کر لیں گے لیکن لیٹس ایڈمیٹ ایڈ ہمیں سے اکثر اید کی زیادہ تر شاپنگ چاندرات کو ہی نفٹاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چاندرات کو پوری قوم بزاروں میں سڑکے تنگ اور وقت تیز محسوس ہوتا ہے رات کے تین بجے بھی شیخور میں کے سامان کی خریداری چل رہی ہوتی ہے اور پارلرز میں لاکھوں کا دندہ ہوتا ایش اب نم کتی دیر رہ گی ہے پتہ نہیں یار کب سے بیٹھی ہو باری کا حساب نہیں ہے در کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا کتنے کی لگا رہے ہیں میں دی ایک سارٹ کے آٹھ سو یار دو سو کی کون آتی ہے چلو میل لگا دیتا ہوں یار کو دیکھو وہ عورت میرے بعد آئی تھی اس کو پہلے لگانا ہی شروع کر دی ہے یہ یہ بدماشی ہے اس کی ایشی کی تین اچھا ویسا میں نے بھی بچپن میں لگایا تھا چوٹے بہنڈ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹیز کے بات اسی میں ابھی بات کرتا ہوں بھائی کمال ہے ہاتھوں کی صفائی تو کوئی آپ سے سیکھیں بس میڈم ہمارا تو کام ہی ہے یہ ٹوال ویرز سے کھا رہے ہیں ایک ٹوال ویرز ماتھا ہے ماتھا ہے میں نے پتہ کرنے ہیں مباری کے کوئی حساب نہیں ہم آپ سے پہلے آئے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ لیڈیز ایریا میں کھڑے ہوئے ہیں لیڈیز ایریا میں کھڑا ہوں میں کون سو تولیا بان کے کھڑا ہوں اچھا ایک تو چوری اوپر سے شینہ زوری ہاں شرم نہیں آتی آپ جوان لڑکیوں میں گستے ہو آپ جوان ہو سی چھوڑے مارسا دے کو میرے میری بات کو سنیں ایک منٹ بات تو سنیں میری تو کچھ کھانے کو نہیں لایا آپ لو ایرے اتنا رج تھا بھائی شاپنگ ہی بہ مشکل ہوئی ہے تو آپ لوگ کھا کیا ہیں ایرے کسی نے کچھ نہیں کھایا سب بھوک ہیں آج فوٹ پانڈا ہی مانگوالا یہ تو اور اچھی بات ہے اپنا ویزا کریٹ کارڈ دیں ایرے کیش آن ڈیلیوری کرا لو سیویور اپ کے پر فوٹ پانڈا اوڈر کرواؤں گا ویزا اور سیویور اپ نے ریسنٹی پارٹنر کیا آپس پہ تو اب یہ ہے کہ میرے پاس اگر ویزا کریٹ کارڈ ہے تو سیویور مجھے فوٹ پانڈا اور ٹیلی مارڈ دونوں پر ہنڈر پرسنٹ کیش پیک دے رہا ہے یعنی اگر فوٹ پانڈا یا ٹیلی مارڈ پر کیش پیک آلڈی ہے تو ویزا کریٹ کی وجہ سے وہی کیش پیک ایٹ پرسنٹ ہو جائے گا فٹ نہیں ہے یار یہ تو بہت فٹ ہے اچھا تو اسی سیویور بیزا آفر کے تو میں ٹیلی مارڈ سے موبائل بھی منگوال ہوں تمہیں ایک دم نہیں پھیل گئے میں ذرا سی شرم ہیں عید کی نماز بھی چھوڑنے کا اراد ہے کیا ٹائم ہوئے بو ارے سات بجرے ساڑھے سات بجے نماز ہے میں جا رہا ہوں گاڑی میں خدا جا نہ پیدل اب بو خود تیار ہو گیا آپ مجھے بھی اٹھا دیتے بہت اچھے بیٹا بہت خوب ربینہ یہ بنین کدھر چھپا کے رکھیے دیر ہو رہی ہے نماز کو ارے وہی علماری میں دیکھیں اپنی سائیڈ والی دراز میں دیکھیں ارے کتنی دفعہ کھا ہے مائی کو کاؤ مت گزاہ کر اتنا چھپا کے کدھر ہے نہیں مل رہی یار دیکھو چلدی دیکھو ارے غور سے دیکھیں ذرا آنکھیں کھولیں آہ ٹھیک ہے مل گئے مل گئے ایک دم ہی چلانا شروع کر دیتے ہیں لا بھئی دے دے اب بس ہاں ہاں سبر کرو ارے دیر ہو رہی ہے تفیل سے پہلے پہنچنا ہے بھجید بیسے اللہ میری توبہ میں اکیل ہی لگی رہتیو سب کے کعبوں میں مجال شبنم یادبیر میری کچھ مدد کرا دیں اب باپ کے کپڑے ان لوگ کی ذبہ داری ہے میری احساس نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے چلپ دے دے یہ لو یہ کیا نعرہ نہیں ہے کل خریدہ دا نہیں عید مبارک اب کیا کروں پرانی شلوار سے نکالو اور کیا گلابی نردہ ہزاروں دراز میں رکھا ہے have a nice day بلاخر وہ عظیم گھڑی آتی جس کا انتظار پورے رمضان سبھی کو رہتا ہے یعنی عید کی نماز ارے بھاڑے بھا کیا بات ہے بھائی آج تو کوئی نمازی نظر نہیں آرہ مجھے لگ رہا تھا میلے ٹو یہ تو ابھی تک لوگ اٹھے ہی نہیں بیسے کیسے مسلمان ہیں عید کا تو اترام کر لیتا بندہ بڑا جلدی نکل آئے میرے مام جب چوتھی تکبیر کہے گا میرے مام کوئی اور ہیں اپنی بات کر رہے ہیں رکو میں چلے جائیں گے اور آگے نماز معمول کے مطابق تکمیل ہوگی اب تمام نمازی صفحے بنا لیں ارے میں طریقہ تو سمجھا ہی نہیں کر کھڑے ہوں بیچ میں جب ابھی دردر دیکھ رہا ہوا کون دیچھے جائے کون مات کو کھڑے آگے آجو بھائی جان آگے آجو آگے آجو آگے آجو اور اپنے موبائل فون بند آگے آجو بھائی جان آگے آجو یار آپ خود تو آگے جاؤ سب کو کہہ رہے ہو میں دری ہوں وہ پنکھے کے نیچے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَاً أَحَد اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَا تو سن لو عید کی نماز نہیں ہوگی بھائی تو اپنی آخرت کی فکر کر کافر عید مبارک عید مبارک خیر مبارک خیر مبارک ہو گئے جی تین دفعہ ارے یہ انکل تو مجھے دیکھ رہے ہیں جانے پہ جانے تو لگ رہے ہیں ملو ان سے کہ نہ ملو تین دفعہ کا کاؤنٹ پورا کرنا پڑے گا عید مبارک ادری صاحب خیر مبارک کٹھ لے بھائی کٹھ لے نکل لے مسجد تو اس طرف ہے یہ نمازی واپس کیوں آ رہے ہیں ایک نٹ نماز مش تو نہیں ہوگئی عید مبارک چیتے خیر مبارک ابے کونسی زف میں تھا آج تو نظر ہی نہیں آیا یارے اگلی نماز کونسی مسجد میں ملے گی ابے نماز مش ہوگئی ہاں ہاں کیل کوئی نہیں کوئی نہیں اس سال کرسماس منا لینا ارے دلبر بھائیہ کیا بتائیں اصل بات تو ہمارے دور کی تھی بغیر سیری کے روزے رکھ کر پیدل سفر کرتے تھے اوہے سے لازمی نہیں ہے ہر میفل میں اتنی انچ انچی چھوڑنا آہ معذرت ارے بھائیہ لے نمکو لے نمکو آہ 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 اپ ہی نظر نہیں آرہے کیا بات ہے آرہ یہ کہیں ہوگا اوے توکیر انکل آئے ہوئے اسہ ہی پیسے والی پارٹی ہے ایدی تھی انہوں نے نہیں بھائی ابھی تک تو نہیں تھی ابھے دو یہاں کیا کر رہے ہیں سامنے بیٹھنا جا کے تری شکل نظر آئے گی تو ٹاپک تو چھڑے ایدی کا اپی پہنچ پہنچ اسلام علیکم انکل اسلام علیکم آنٹی والیکم السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ ایدی دو آنٹی کام کی بات پہ آؤ امی آپ نے بلایا تھا ہاں بیٹھ جائے دری شاباش یاد کر رہے تھے تجھے مہمان اور بیٹھا کونسی گلاس میں ہو ماشاءاللہ آ بھائی ایدی ملی کوئی نہیں ساتھ والے انکل نے دیئے 1000 ڈرکیس ایدر دیتے ہیں تجھ سے گھومو جائیں گے شاباش نیم نیچ یہ کیا مہمان کے سامنے پول رہے ہیں ٹھیک ہے آرہ کہہ رہی ہوں جب واپس لے لینا جب چاہیے ہوں نہیں تو پھر روئے گا بات میں گھومو گئے آ بھائی بچوں سے کہا سملتی ہی ایدی توکیر بھائی آپ بیزارہ بس باتیں نہ کرو پیسوں کو ہوا لگاؤ توڑی آرے آرے میں تو بس دینہ ہی والا تھا ایفی بیٹا جی انکل یہ ایک دو تی یہ لوں بیٹھا آپ کی ایدی آبے یہ کیا سو روپے میں تو درجہ ننڈے بھی نہیں آتے آلار دے آجا ایدی چاہیے سودے کے پیسے ایک ہی سمجھ آرے چلو یار آپ بھی ناراض کیوں تو یہ لو بیٹا ہزار روپے لے دینکیو انکل آرے توکیر بھائی میں تو مزاک کر رہا تھا اس تکلوف کی کیا ضرورت آرہ صحیح بات ہے تکلوف ہی کیا آپ نے تکلوف آرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے ایفی بیٹا یہ انکل یہ پیسے آپس میں بھائی بینے و بیٹا ڈسٹریبیوٹ کر لے شاوش لائے دردے تو سکم ہو جائیں گے آمی آرہ بھائی آرہ واپس کیوں کر رہی ہے آرہ بھائیہ واپس نہیں کر رہی یہ ہماری طرف سے چھوٹے کے لئے ایدی آرہ لیکن یہ تو ہم نے بچوں کے لئے دیئے تھے آرہ تو میں کونسا کہہ رہی ہوں بچوں کی ایدی آپ کو دے دی بچوں کی ایدی میرے پاس محفوظ ہے دے دوں گی ہے نا جب چاہیے ہوں گے کیوں بھائی ایفی اب نہیں آتے پیسے واپس چل سچا اب یہ اور بہت پوائنٹس تھے میرے پاس اید کے ٹاپک پر لیکن پھر یہ ویڈیو کمپلیٹ بھی کرنی ہے آگی پوائنٹس انشاءاللہ اگلی اید پر سے امید کرتا ہوں گے پھر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جاتے 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 جس ارمائنڈر آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے سیویور ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے لیکن ابھی دک پہلا آرڈ پلیس نہیں کیا تو دو پلیس پرسٹ آرڈ ایز ایکسپیکٹڈ کافی آلہ تھی اور کافی ریلیٹیبل بھی تھی سب سے پہلے تو چاند رات کی بات اگر ہم کریں تو میں خود چاند رات پہ گیا تھا سمان لینے سودہ لینے مٹھائی وغیرہ تو اس کے بعد اچھا یہ جو ہیر کٹ والا سین تھا وہ میں نے پہلے کر لیا تھا تو ویسے بال جب بندہ کارتے تو فریش ہوتے بال تو اس میں سائنی لگتے تو میں نے بال تقریباً ہفتہ دو ہفتہ پہلے کٹ کر دیئے تھے تو اتقبال سیٹ ہو گئے تھے تو تھمز اپ فور دیٹ مجھے تو ویڈیو کافی اچھی لگی ہے اور سٹارٹ سے میرا فیوریٹ کریکٹر جو ہے وہ ہاجی دلبر ہے اور اس کی فیملی اور سب سے زیادہ جو ہے ایفی سب سے پہلے وہ اس تین میں آیا تھا جب وہ ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں کہ جوس پیوں گا جوس تو ابھی کہہ رہا تھا کہ شوز لینے شوز تو یہ ایک سیمیلیٹی مجھے توڑی سی لگی ہے اور ویڈیو کافی اچھی تھی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کا فیوریٹ پارٹ کون سا تھا اور دوبارہ سے میں بتانا چاہوں گا کہ شیئرم کی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر کوئی سجیشن دینی ویڈیو کے حوالے سے یا کوئی ویڈیو ریفر کرنی ہے جس پہ میں رییکشن بناؤں تو ادھر آپ کو میرے انسٹرگرام کا لنک مل جائے گا آپ مجھے میسیج کر کے بتا سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنے ہی مجھے اجازت دے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں